اب بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیق زافی اضرات پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کے آئے وے تمام دوستو سب کو السلام علیکم اور میری آواز پاکستان میں جہاں جہاں جا رہی ہے سب پاکستانیوں کو السلام علیکم آج کی یہ پیس کانفرنس یقیناً پچھلے اٹھالیس سے پچاس گھنٹوں بلکہ شاید تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ساٹھ باسٹھ گھنٹے گھنٹوں سے ہونے والے پی در پی جو ایونٹس ڈیبلپ ہو رہے تھے جو کلا بازیاں تھیں جو کومیڈی شو چل رہا تھا سارا تو اس پہ ہم نے کہا کہ اب یہ تو رکنے والا نہیں ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک نیا ایونٹ ڈیبلپ ہو رہا ہم پہلے یہ سوچ رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ بھئی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے سارا تو پھر اس کے بعد بات کر لیں تو جب ہی ہم نے بات نہیں کیے دو دنوں سے ہماری طرف سے کوئی ورجن نہیں آیا لیکن وہ شو رکنی را سارا تو میں نے کہا کہ آپ سے جتنا اب تک ہو گیا اس کے اوپر تو آپ لوگوں کے گوش گزار آپ لوگوں کے ذریعے پاکستانیوں کے گوش گزار ہم چند چیزیں کر لیں بہت سیریس اشیوز ہیں اور میں بلا بغیر ایموشنل ہوئے میں بہت سیریس آج چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ آف ریکارڈ آپ سب لوگوں کو ساری چیزیں پتائیں ہم لوگ لیک کرنے والے لوگ ہیں نہیں لیک کریں چیزوں کو ڈان لیکس ایم کیم لیک فلاں لیک فلاں لیک ہم لوگ تو سامنے سامنے بات کرنے والے لوگ ہیں موزد صافی حضرات پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے شروع کرتے ہیں پچاس گھنٹوں سے شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں میری پوری ٹیم ہم نے پریس کانفرنس کی فارو ستار صاحب کے ساتھ ہم نے جو باتیں کی آپ کو پتا ہے اس کے بعد اس کے چار گھنٹے کے بعد سے جو باتیں شروع ہو گئیں اور جو باتیں پھر اگلے دن ہوئیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کیا کچھ کہا گیا سارے اخبارات سارے میڈیا ہاؤسز سارے اینکر پرسنز سارے تجزیہ نگار سب نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی فارو ستار صاحب کے ساتھ اور جو اس میں ہم نے فیصلے کیے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا کوئی ایسا چینل کوئی ایسا اخبار کوئی ایسا ریپورٹر کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا فارو ستار صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی طرف اشارہ دیا ہے میرے پاس یہ دو دن کے میں ایک اخبار لے کر آیا ہوں دائر سے باتیں آپ لوگ بھلے اس کا نام نہ لیجئے گا میں تو ڈان نیوز پیپر لے کر آیا ہوں یہ ہماری پریس کانفرنس کے اگلے دن کا نیوز پیپر ہے جس دن میں نے فارق بھائی نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر اسفر الاشفاق بھائی جو ہے ہمارے بھی دوست تھے لیکن فیصل صزواری کے بہت زیادہ دوست ہیں فیصل صزواری نے ان کو جو ہے وہ تمام چیزیں لیگ کی ہیں کہ ایک دن پہلے فارق ستار صاحب کن حالات سے گزرے ہیں جس پر جو انہوں نے یہ واری پریس کانفرنس کی ہے مستویٰ کمال کے ساتھ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اسفر بھائی جو ہے ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اس کے اگلے دن کا پیپر ہے یہ بھی ڈان لے کر آیا ہوں میں معذرت کے ساتھ میں ایک ہی سارے جتنے آپ لوگ ہیں سب لوگوں کے اخبارات تو میں لانی سکتا تھا صرف ریفنس کیلئے بتا رہا ہوں اس میں بھی ساری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کرواری ہے کل رات کو گورنر سندھ کا بیان چل رہا ہے کہ فارق ستار صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ ان سے مجبوراً یہ کام کرایا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ مجبوراً یہ کام کرا رہی ہے آج صبح سے وفاقی وزیر سعد رفیق کا یہ بیان چل رہا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ والا کام کرا رہی ہے یہ آپس میں ملانے کا کام کرا رہی ہے تمام ٹاک شوز میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی میٹنگ کہاں ہوئی تھی ہو جس طرح سے خوش رہے ان کو پتا ہے ان کو بتائی گئی ہے یہ بات کہ آپ کی میٹنگ کہاں ہوئی ہے وہ سیف ہاؤس کا نام لے رہے ہیں وہ اور جگہوں کا نام لے رہے ہیں اور بتایا یہ گیا کہ بس کل ہی ان کو اغوا کیا گیا یعنی کہ اس پریس کانفرنس سے ایک رات پہلے ان کو اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کر کے لے جا کر رات بر رکھ کے صبح پریس کانفرنس کرا دی گئی ہے چھوڑ کر شام میں پریس کانفرنس کرا دی گئی ہے یہ ورژن دیا گیا اور سب کچھ یہ فاروق بھائی مجبوری میں کر رہے ہیں ہم لوگوں سے اور اس پورے سین میں اس پورے سین میں یہ تاثر اسٹیبلش کر دی گئی ہے یہ بات کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پی ایس پی کے لیے کر رہی ہے یہ کام ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور ان کی ایم کیوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ پی ایس پی کے ساتھ مل جائے ایسے یہ نا بھائی آپ لوگوں کو بھی ساتھ دینا پڑے گا یہ انپرنٹ ہے یہ بات اچھا ہمیں تو پتہ ہے نا بھائی ہم لوگ بھی یہی رہ رہے ہیں بلکل اس طرح سے بلکل بیٹھا دی گئی ہے موزی صافی حضرات پاکستان کے لوگوں میں آج مجھے ڈیڑھ سال ہو گئے دو سال ہونے جا رہے ہیں تین مارچ دوہزار سولہ سے گرفتار ہو گئے مر گئے حملے ہو گئے پرابلمز آ گئیں پیسے نہیں ہیں دشواریاں ہیں ایک ہزار مسائل ہیں لیکن مجھ پر یہ میری پارٹی پر یہ الزام کوئی اور نہیں فارق ستار صاحب ان کی ایم کی ایم نے پورے پاکستان میں سب کو بٹھا دیئے بات کے پی ایس پی یہ تاثر ان پرنٹ کرا دیئے کہ پی ایس پی اور یہ جماعت یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں صبح اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیں چلا رہی ہے اور یہ جو کچھ اٹھالیس پچاس چھپن گھنٹوں میں ہوا یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہمارے لئے کر رہی ہے یہ تاثر بٹھا دی گئی ہے پورے پاکستان کے دماغوں میں آج میں پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر فاروق ستار سے ملوایا ہے اور جب ہم پہنچے ہیں تو فاروق ستار وہاں پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تو ان کی فرمائش پر ہمیں بلائے گیا ہے اور یہ چھپن گھنٹے پہلے ساٹھ گھنٹے پہلے نہیں بلایا گیا ہے پچھلے آٹھ مہینوں سے فاروق ستار صاحب اور ان کی دس دس گیارہ گیارہ رکنی ٹیم فرمائشی پروگرام کر کے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کال کر کے ہمیں بلاتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا کون سا صحافی ہے کون سا انکر ہے اور کون سا پولیٹیشن ہے کون سا بزنس مینج جو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتا تو مصطفہ کمال تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہی نہیں کرتا کوئی اس لیے کہ میرے پاس تین سو ماہیں روزان آتی ہیں جن کے بچے لا پتا ہیں تو عیدی سنٹر میں تو ہے نہیں تو میں ان ماہوں کے بچوں کو چھڑوانے کیلئے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا تو اور کس سے بات کروں گا ایجنٹ نہیں ہوں میں ایجنٹ نہیں ہوں میں ایجنٹ ہوتا تو دوہزار تیرہ میں سینٹرشپ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے امکیم میں رہ کر ایجنٹ بنتا رابطہ کمیٹی میں رہ کر ایجنٹ بنتا آنی اس قائم خانی ڈپٹی کنوینر رہ کر ایجنٹ بنتا زیادہ کارمت تھا ایجنٹ نہیں ہے جو ہمیں جانتے ہیں ان کو پتا ہے لیکن آج میں یہ یہ میں لیک کرنے والا لیک دے دے کر فیڈ کرنے والا آدمی نہیں ہوں فاروق ستار صاحب نے آدھا جھوٹ بولا ہے سچ تو وہ بولتے نہیں ہیں آدھا جھوٹ بولا ہے میں آج پورا سچ بولتا ہوں میں آج پورا سچ بولتا ہوں بھئی ہمیں بلوایا ہے نا فاروق ستار صاحب نے تو بلوایا جب ہم گئے ہیں تو فاروق ستار صاحب تو پہلے سے بیٹے ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے اگر انہیں بلوایا ہوتا تو ہم پہلے سے بیٹے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے لے کر آتے تو وہ تو پہلے سے بیٹے ہوئے تھے اور صرف یہ نہیں پچھلے آٹھ ماہ سے وہ اس بات پہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس بات پہ ہم سے میٹنگ کرتے ہیں بیٹھ کر کہ پی ایس پی ان کے ساتھ زم ان پی ایس پی ان میں شامل ہو جائے ایم کیوں میں شامل ہو جائے اور یہ آٹھ ماہ پرانا پرانا پلان نہیں ہے یہ بائیس آگس دوہزار سولہ کا پلان ہے جس دن فارو اس پہ میں آتا ہوں جس دن فارو ستار صاحب کو پیدا کیا گیا تھا یہ اس دن کا پلان ہے تو وہ اس بات پہ ہمیں بلاتے ہیں کہ ہمیں ہمیں زم کر دیں ایم کیوں میں ہم ایم کیوں میں شامل ہو جائیں میں آپ کو کھولی ڈولی بات کرتا ہوں میں نے پوچھی ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھئے میں لڑائی تو نہیں کر سکتا اور نہ میں لڑوں گا میں نے فارو ستار صاحب کے دوستوں کو یہ بات کی ہے کہ اگر آپ مجھے اور فارو ستار صاحب کے سامنے کیے یہ بات اور ان کی ٹیم کے ساتھ میں بھی نہ بتاؤں گا کتنے چیمپئن وہاں پر آتے تھے سارے فارو ستار صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کے دوستوں کے سامنے میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ مجھے ایم کیوں میں شامل ہونے کا کہتے ہیں تو میں اپنی پارٹی بند کرتا ہوں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے آئیں وہاں چلے جائیں لیکن میں ایم کیوں میں شامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایم کیوں ملطاف حسین کی تھی ہے اور رہے گی یہ پاکستان میرے اکیلے اکیلے کے باپ کا نہیں ہے کہ ہم نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے اگر ملک کے ادارے اگر ملک کی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی پی ایس پی ایم کیوں میں شامل نہیں ہو کر الگ رہ کر پاکستان کی ترقی کی رہا میں اوبسٹیکل ہے نیشنل انٹریس میں اوبسٹیکل ہے تو میں اس اوبسٹیکل کو ہٹا لیتا ہوں میرا میری روزی روٹی تو نہیں ہے یہ لوگ سارے ان لوگوں کو سب لوگ یہ جو میرے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ اور میرے پیچھے اور میرے سامنے جو لوگ ہیں میرے کارکنان تو جذبہ اپنے جذبے کے تحت اپنا اپنا ٹائم اپنا پیسہ اپنی جان کو تیلی پہ رکھ کر لاکر یہ کام کر رہے ہیں ہم ہمارا ہمارا کوئی بریڈن بٹر تو ہے نہیں ہمیں کوئی تنخواہ تو مل نہیں رہی تو ہم نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا آواز لگا دی عطا حسین گر گیا عشرت العباد رشوت العباد گر گیا پاکستان میں ہم نے اپنی آواز بتا دی اگر میری پریزنس میری پارٹی کی پریزنس سے اگر ملک کے انٹریسٹ کو نقصان ہے تو میں نے تو آفر کی فارس اتار صاحب کے سامنے ان کے دوستوں کو اور ان کو کے بھائی ہم یہ پارٹی بن کر دیتے ہیں لڑائی تو میں نہیں کروں گا ہم یہ پارٹی بن کر دیتے ہیں آپ جو ہے وہ ایم کیم کو کھلا گراؤنڈ دیں اور ان کو جو ہے وہ جتماعیں اور ہم ہڑ جاتے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے دوبارہ نوکری شروع کر دیتے ہیں جا کے زیادہ نوٹ کم آئیں گے زیادہ دنیا میں گھومے پھریں گے وی وی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے زبردست ووک شوک کریں گے ہم نے کونسا جو ہے وہ یہیں سے سارا بریڈ ان بٹر جو ہے وہ اپنا ویڈ ذرا اور سلم سلم سمارٹ ہوں گے تھوڑا سا ہم نے کونسا یہیں پہ ایم کیم سے ہی ہماری جو ہے وہ پیدا پانی ہے یا کسی پارٹی سے ہماری پیدا پانی ہے انہوں نے کہا نہیں 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 ہم یہ نہیں چاہتے پی ایس پی بند کرنا نہیں چاہتے تو ہم نے کہا پھر پی ایس پی ایم کیم کے ساتھ شامل نہیں ہوگی یہ فارو ستار صاحب کی بلائیوی میٹنگ میں ہو رہا ہے سب کچھ یہ یہ فارو ستار صاحب کی بلائیوی میٹنگ میں ہو رہا ہے سب کچھ یہ ہم نے والا نہیں تو پھر یہ تیپ آیا کہ ٹھیک ہے بھئی جب ہمارا سٹانس یہ آ گیا کہ ہم ایم کیوم میں نہیں جا سکتے تو پھر یہ تیپ آیا کہ بھئی جب وہ بھی نہیں آ سکتے پی ایس پی میں تو پھر یہ تیپ آیا کہ بھئی کسی ایک کومن گراؤن پہ کسی ایک نئی چیز پر بات کر لی جائے میرے لیے بڑا مسئلہ تھا یہ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ایم کیوم الطاق حسین صاحب کی تھی ہے اور رہے گی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی وہ مصطفیٰ کمال کی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ فارغ ستار کی بھی نہیں ہو سکتی ہمارا تو یہ موقف تھا لیکن پی ایس پی تو ہماری ہے بھائی ہم کسی سانے کے طور پر اس کو تو ہم نے ایک بیج لگا کر پودے سے اس کو ہم نے اس کی آبیاری کیا آج یہ برینڈ ہے پاکستان کا یہ تو ہمارا ہے ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بالکل امبیرس نہیں کریں گے یہ برینڈ ہے آئیے اس میں شامل ہوئی یہ نہیں ہوئے تو پھر یہ تیپ آیا تیپ آیا آٹھ مہینوں میں کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے نہ ہماری بات نہ ان کی بات ایک کوئی تیسری جماعت بن جائے اور اس کے تحت جدوجیج جاری ہو چلے میرے لئے بڑا مسئلہ تھا میں نے ساتھیوں سے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے پھر ہم نے اس کے بعد مشورہ کیا آنے کے بعد ہمارے اندر بہت سارے اختلافات تھے کوشنز تھے بڑے مسئلے مسائل تھے لیکن ہم چونکہ لیڈرشپ کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہے ہم لوجک کے اوپر بات کرتے ہیں ہم نے کمرے کے اندر بات کی آرگومنٹس جو اور جب باہر آئے تو یونیفائیڈ ڈیسیجن کے ساتھ آئے اور ہم نے جا کے اگلی میٹنگ میں جا کے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں اپنی پارٹی کو سے پیشیٹنے پہ اور آپ بھی تیار ہیں اپنی پارٹی سے پیشیٹنے پہ یہ سب کچھ ان کی خواہش پہ ہو رہا ہے ان کی بلائیوی میٹنگوں میں ہو رہا ہے جس کو وہ لیک کر رہے ہیں بتا رہے ہیں انہوں نے تو ایسے بتایا ہے سارے اخباروں کو سارے میڈیا کو جیسے ابھی چڑھ تالیس گھنٹے پہلی ان کو ایجنسیز اٹھا کے لے گئی تھی اور صبح ان سے اگلی دن ان سے پرنس کانفنس کروا دی نئی بھائی آپ آٹھ بہینوں سے ہمیں بلوارے ہو جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیں بلارے ہیں مختلف جگہوں پہ ہمیں بلوارے ہو آپ آپ ہمیں بلوارے ہو ذرا سا میں کوئی اونچا بیان دے دوں تو مجھے شکایت کہاں کرتے ہیں فارغ ستار صاحب ان کی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کو اور فورا ہمارے پاس میسیج آ جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہلکا بولیں تھوڑا سا نرم کر لیں ذرا سی بات کر دو تو ادھر سے شکایت آ جاتی ہے سو مش سو کہ آمیر خان صاحب اور فیصل سبزاری صاحب یہاں پر آ رہے تھے اسی پاکستان ہاؤس میں دعوت نامہ دینے کے لیے اے پی سی کا دعوت نامہ دینے کے لیے اس کے لیے فرمائش کروائی کہ ان کا استقبال انیس قائم خانی کریں اس کے لیے فرمائش کروائی کہ اس کا استقبال انیس قائم خانی کریں یعنی کہ صبح کھانے میں کیا کھانا ہے دوپیر میں کھانا کیا کرنا ہے صبح ناشتہ کیا کرنا ہے شام میں سونے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ آپ آپ اسٹیبلشمنٹ سے سارا کچھ یہ کروارہے ہیں ہمارے اوپر ہاں اور آپ نے پورے پاکستان میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے اور پچھلے اٹھالیس گھنٹوں پچاس گھنٹوں سے سارے اخبارات سارے تجزیہ نگار سارے صحافیوں کو یہ فون کر کے فیصل سبزباری اور فاروق ستار نے میں اس آدمی کا تو ہر نام مینی لے نہ لینا چاہتا لیکن میں صرف سمجھانے کی کوئی امبیگوٹی رکھنے ہی نہیں چاہتا میں ایک ایک صحافی کو ایک ایک اینکر کو ایک ایک اخبار کے مالک کو ایک ایک پرنٹ الیکٹونٹک میڈیا والے کو یہ فون کر کے باغعدہ سمجھایا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اقوا کر کے لے گئی تھی فاروق ستار صاحب کو اور اگلے دن جو یہ مجبوری میں یہ کام کروا ہے اور یہ پی ایس پی والوں کے لیے ہو رہا ہے یہ پی ایس پی والوں کے لیے ہو رہا ہے اور پچھلے ڈیڑھ سالوں سے جب فاروق ستار صاحب نے امکیم پاکستان ان کو ملی بھی نہیں تھی جب وہ عزتہ حسین صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اس دن سے لے کر آج تک ان کے ہر بیان میں ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ والے ہیں اس لیے کہ ہم نے کوئی آج تک اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کی نا آج میں سننے والوں میں آج ڈیڑھ اٹھارہ بیس مہینوں کے بعد آنے کے بیس مہینوں کے بعد پہلی دفعہ زبان کھول رہا ہوں میں نے کہا تھا جھوٹ اتنا بولنا کہ مجھے سچ نہ بولنا پڑے مجھے دیوار سے نہ لگانا پو ایک ایک صافی بتا رہا ہے کہ آپ کی کہاں میٹنگ ہوئی تھی کون تھا میٹنگ میں ایک ایک اینکر بتا رہا ہے ایک ایک اخبار والا بتا رہا ہے نہیں بتا رہا تو ہم ہی نہیں بتا رہا ہے اب ہم کہے نہیں جی ایسا تو ہوا نہیں تھا تو ان کا تاثر صحیح ہوتا ہے ثابت کہ ہاں بھئی اسٹیبلشمنٹ یہ کام میرے لیے کر رہی ہے پی ایس پی کے لیے کر رہی ہے اخبارات بھرے پڑے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اسفر بھائی ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ہمارے بیٹھے تھے سیف آؤس میں فیصل صفواری صاحب نے بلکل کون کب کھانسہ ہے چھیکہ ہے ساری باتیں بتائی ہیں ہاں سارے انکر فون کر کے پوچھ رہے ہیں سب بتا رہے ہیں تو بھائی آپ آٹھ مہینوں سے آپ آپ سے چونکہ پارٹی نہیں چل رہی تھی آپ کو پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں آپ نے ہمیں بلوایا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اچھے اسٹیبلشمنٹ کیوں کر رہی ہے یہ کام ویری کلیر ہم نے کیوں جانا پسند کیا ہم کیوں بات کر رہے ہیں کوئی امبیگویٹی نہیں ہے مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے بھائی اسٹیبلشمنٹ بلکل یہ چاہتی ہے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں چونکہ آلتاہ حسین رو کا ایجنٹ ہے ملک کا غدار ہے اس کی انپرنٹس یہاں پر تھیں تو اب رو کے ایجنٹ آلتاہ حسین کے نام پر اور اس کی فلوسفی پر رو کا کام اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے بلکل سے جب آلتاہ حسین رو کے لئے کھلا کام کر رہا ہے تو ملک کے ادارے اپنے ملک کے لئے کیا کھلا کام نہیں کر رہے وہ تو کھلا کام ہی نہیں کر رہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو آئی اس پی آر کو بیٹھ کر کرنی چاہیے دی کہ ہاں بھائی ہم نے ان کو بلایا تھا ہر جگہ سب کو پتا ہے ہم ہی نہیں بول رہے ہم خاموش ہیں تو ہم ایجنسیز کے لوگ بن گئے ہیں عجیب مزاق ہے کہ ہاں بھائی ہم نے ان کو بلایا تھا اور کیوں ان کو کیوں ان کو بلایا تھا کہ وہ نہیں شاہر ان کو پتا ہے کہ ان کے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں ایم کیوم کانٹیکٹ میں ہیں آدھے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں آج تک انہوں نے اس چھپن گھنٹوں سے ٹی وی پہ ہیں ایک لفظ بھی ہلتاہ حسین کے خلاف بات کی انہوں نے پچھلے چھپن گھنٹوں سے ٹی وی پہ ہیں ایک لفظ بھی ہلتاہ حسین کے خلاف بات کی ہیں ابھی وہ شودہ یادگار جا رہے ہیں نا ڈاکٹر عمران فاروق کے قبر پہ بھی جا رہے ہیں ان کی والدہ سے بات بھی کی ہے تو فاروق سبتار بھائی کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے مارا ہے لے نا عمران فاروق کے قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لئے دعا مغفرت کرے اور الطاہ حسین کی لئے جو ہے وہ بددعا کرے الطاہ حسین نے مارا ہے فاروق بھئی کو تو پتا ہے فاروق بھائی جو انہوں نے ساری فائلیں دیکھی ہوئی ہیں لڑکے پکڑے گئے ہیں انڈین سیٹ اپ انوالڈ ہے ڈیریک انہوں نے میں سب کو پہتا ہے سب کچھ پتا ہے فاروق بھائی کو تو کم سے کم عمران فاروق کے قبر پہ ہی کھڑے ہو کر جو وہ الطاب حسین کے لیے بددوہ کر دیں ہاں الطاب حسین کے لیے بددوہ کر دیں عمران فاروق کے اور پتا دیں کہ جو انڈین سیٹ اپ کے لوگ انہوں نے مارا ہے وہ گرفتار تھے سارے لوگ بول دے رہے سب کچھ کس کو نہیں پتا ہے فاروق بھائی کو کر لینی چاہیے بات آئے ہوت کہ جب وہ عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو یاد آنا چاہیے کہ وہ بھی کسی دن یہ قبر میں ہوں گے مصدفہ کمال بھی یہ قبر میں ہوگا تو شاید قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کو یاد کر کے اپنی موت کو یاد کر کے شاید دو لفظ سچ بولیں اس لئے ہر انسان کو مرنا ایک دن تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب وہ وہاں پہ پہ پہنچیں گے تو عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہو گئے عمران فاروق کے قاتلوں کے لئے بددوا کریں گے اور قاتل کوئی اور نہیں ہلتا فسین ہے ذرا سی کوئی بات کرو تو فوراں جو ہے وہ کال آ جائے میسیج آ جائے کہ فاروق ستار سب شکایت کرے ہیں ان کے لوگ شکایت کرے ہیں اور مزے کی بات ہے ان کے ہاں کوئی ایک آدمی ان کا ایجنٹ نہیں بننا چاہتا ان کے ہاں جو اس بالی بات پہ لڑائی ہے کہ مجھے بناو ایجنٹ مجھے بناو ایجنٹ بھئی کامران ٹیسوری صاحب کی مشہورت آپ کو پتا ہے سب لوگوں کو آپ سب لوگوں کو پتا ہے یہ آٹھ مہینے جو میں گن رہا ہوں تو آٹھ مہینے ہی گئی سفر ہے نا کامران ٹیسوری صاحب کا تو میں نام بتا دیتا ہوں کون کون ہوتا تھا میٹنگ میں کامران ٹیسوری صاحب ہوتے تھے دوسری کرسی پہ پہلی کرسی پہ فارغ ستار صاحب ہوتے تھے کامران ٹیسوری صاحب ہوتے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب ہوتے تھے آمر خان صاحب ہوتے تھے فیصل سبزواری ہوتا تھا خواجہ ازار صاحب ہوتے تھے امین الحق صاحب ہوتے تھے کمر نویس صاحب ہوتے تھے خواجہ سحیل ہوتے تھے کچھ کچھ میٹوں میں وسی مختر ہوتے تھے لمبی لائن اور ہم میں بیٹھے ہوتے تھے ہمیں تو پھر بلائے جاتا تھا اور ایک دو نہیں در جناو در جناو میٹنگیں کی ہیں در جناو میٹنگیں کی ہیں در جناو میٹنگیں کی ہیں تو سچ بولو تو لیک کرو خبر لیک کرو تو پوری کرو نا یار بتاؤ نا درجنوں درجنوں میٹنگیں کی ہیں اور جو میٹنگ میں بات ہوتی میں نے آپ کو پہلے بتا دی بات یہ آخری والی میٹنگ میں عامر خان صاحب نہیں تھے وہ ملک سے باہر تھے تو وہ نہیں تھے فیصل صدواری صاحب تھے خواجہ ازار صاحب تھے اور فون پہ ان کی ساری عامر خان صاحب آن لائن تھے ان کے ساتھ وسیع مقتر آن لائن تھے کور نویت کو ہی طرح باس سے بلایا انہوں نے یہ سب تو تھے مشورے میں اس کے بعد ہی تو سب کچھ ہوا ہے میرے پاس خواجہ ازار صاحب کا ہینڈ ریٹن میرے پاس پرچہ ہے جو یہ تیہ ہوا ہینڈ ریٹن ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا جو یہ تیہ ہوا کہ کیا کیا بولنا ہے وہاں پہ اس سارے پرچے میں کہیں حقیقی کا نام نہیں ہے کہیں ایم آئی ٹی معاجر اتحاد کا نام نہیں ہے کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ الائنس ہوگا الائنس بھئی الائنس تو دو پارٹیز میں ہوتا ہے نا تو میں جب ایم کیوم کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں الائنس کس سے کروں گا اور جب نیا نام اس کا آخری آخری پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ بھئی دونوں ٹیمیں مل کر اگلا لاعمل تیہ کریں گے نیا نام نکالیں گی تو اگر ایم کیوم ہی نام ہوتا اور ایم کیوم ہی سمبل ہوتا تو بول دیا جاتا ہے کہ ایم کیوم نام ہے اور ایم کیوم سمبل ہے تو تیہ ہوئی ساری بات سب تیہ ہوئی ہم نے کیوں کیا لارجر انٹریسٹ ہمیں کوئی کہ اس شہر میں امن ہو اس شہر میں ایک آئی ہو ہم اس والی بات پہ تیار ہو گئے کہ ہم چلیں اپنی پارٹی سے بیک آؤٹ ہوتے ہیں لیکن حد ہو گئی ہے میں دو سال سے مرے جا رہا ہوں منت کیے جا رہا ہوں یہاں سے لے کر کینیڈا میں امریکہ کے شہروں میں یوئی کے شہروں میں سعودی عرب میں آسٹریلیا میں لندن میں چار آفیسز پورے سندھ بھر میں آفیسز پورے پنجاب کے تیس ڈسٹکس میں آفیس بلوچستان کے سولہ سولہ ڈیویجنز میں آفیس خیبر پختنخواہ کے ساٹھ ڈیویجنز میں آفیس روزانہ ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے سب ایجنسی کر رہی ہے سب ایجنسی کر رہی ہے آپ ہمیں کہتے ہیں لانڈری 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 اسٹیبلشمنٹ 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 خود ہم سے بلا کر میٹنگیں کر رہے ہو یار خود ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بلا رہے ہو اور کوئی غلط کام نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ بلکل اس کو طاب حسین جو کہ روگ ایجنٹ اس سے اس سے منسلک ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور آپ کیا ہیں ایسے لوگ اب میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ آ جاتا ہوں اب یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں دیکھو یہ میں دو سالوں کے بعد بات کر رہا ہوں یہ اس والی بات پہ پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں تو میں تو آج پوری بات کروں گا یہ جو ہمیں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ہم پی ایس پی میں یہ تو کہہ چکا ہوں دوبارہ کہتا ہوں میں مجھ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہی کوئی نہیں کرتا صبح دو پہر شام میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں اخباب کے پیرس کانسرز میں کہہ چکا ہوں کیوں کہ بھائی عبدالستار ایدی کے پاس نہیں ہے نا لا پتہ لوگ آپریشن عبدالستار ایدی نہیں کر رہے نا یہاں پہ تو مجھے اپنا نیرٹیو میرا نیرٹیو جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بھائی پکڑے جانے مارے جانے غائب ہونے سے نوجوانوں کو ان کی ماں کے پاس لاکر واپس دی آئے میں نے تو پریس کانسرز نہیں کرائی ان سے بٹھا کر جس پہ آپ کو اعتراض ہو گیا کہ خیابانے سہر سے لڑکے کیوں بازیاب ہو رہے ہیں پھر وہ بازیاب ہونا بند ہو گئے اب ماں آتی ہیں میں کہتا ہوں فارغ ستار صاحب نے بیان دے دی اب اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑ لئی لیکن ستر ماں کے بچے دیئے نا مہاجر مہاجر ماں کو ستر مہاجر یہ جو مہاجر مہاجر کر رہے ہیں وہ میرے کارکن نہیں تھے وہ میرے کارکن آج بھی نہیں ہیں وہ الطاف حسین اور تمہاری ایم کیوم تمہاری اس ایم کیوم کے کارکن تھے مصطفیٰ کمال کا تو ایک بھی آدمی غائب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ انیز بھائی میں ان کو چھڑوا رہا ہوں میری کور کمانڈر سن سے بات ہو گئی اس وقت کے میری ڈی جی رینجر صاحب سے بات ہو گئی ہے میری اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل رائل شریف صاحب سے بات ہو گئی ہے میں نے نواز شریف صاحب سے بات کر لی ہے میں نے چودری نصار صاحب سے بات کر لی ہے ہوم منسٹر اور میں ان کو چھڑوا رہا ہوں آپ اور آپ کے ساتھی بھی کائنڈلی صبح ان کو جوائن کریں پی ایس پی والے بھی صبح ان کو جوائن کریں انیز بھائی کے پاس کال آئی انیز بھائی نے کہا آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں مجھے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے دیں ہم لوگوں کو بلایا جو ایک آد دو لوگ کم تھے سب پہنچے وہاں پہ ان کے پاس افتادال میں کہا کہ بھائی کال آئی ہے ہمارے سامنے دوبارہ کال آئی وہ اپنی آرگومنٹ دینے لگے کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں تو آپ ہی لوگ سب چیزیں ہوں گے کرتا درتا ہوں گے آپ نے پہلے بھی پارٹی چلائی ہے اور آپ ہی تو چلا سکتے ہیں یہ تو ڈمی لوگ ہیں یہ وہ ساری آرگومنٹ دے رہے تھے کہ صبح ہم لوگ چلے جائیں ہم نے کہا کہ جی ایم کیوں میں ہم نہیں جائیں گے چاہے اس کے کون کہہ رہا ہے ایک گرفتار آدمی اس وقت یہ گرفتار تھا اور گرفتاری کی صورت میں اسپتال میں ایڈمٹ تھا گرفتار آدمی اس کو کونسیکوینسز بھی بتائے کہ کیا ہو سکتے ہیں ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار تھا اور اس کو اس لیے فون کیا لازمی ظاہر سی بات ہے کہ تاکہ اس کی صبح رہائی ہو جائے جب فارق سکتار کو چھڑوا سکتے ہیں تو انیس قائم خانی کو نہیں چھڑوا سکتے تھے صبح انیس قائم خانی بھی چھوٹی آتے اور جا کر وہ بھی ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے وہاں پہ ہم نے کہا ہم ایم کیوں میں نہیں جائیں گے انہوں نے کہا جی سوچ لیں ہم نے کہا جی سوچ لیا تو بھائی بتایا ہے ہمیں کون کون بنا رہا ہے یہ پارٹی وہ ہمیں بولیں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کے وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے بتائی ہمیں یہ بات نام لے رہا ہوں نا میں کوئی امبیگویٹی ہے تو سوال کرنا نام لے رہا ہوں میں نام نام لے رہا ہوں پھر پھر یہ تو میں نے آپ کو ابھی کا بتا دیا میں نے آپ کو بائی سوگس کا بتا دیا تو بھائی ان کی تو فارمیشن یہ تو بنے رینجر سیٹھ کورٹر میں جنرل بلال اکبر صاحب کی نگرانی میں تو بنے یہ ایمکیم پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں اس وقت کے ڈی جی رینجر یعنی فیسیلیٹیٹیٹڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے اور میں اسٹیبلشمنٹ کا کان پک گئے میرے دو سال سے سنتے سنتے اور اس لئے میں کہتا تھا کہ یار مجھے نہ لگاؤ دیوار سے نہ لگاؤ دیوار سے نہ لگاؤ جھوٹ کی کوئی انتہا ہو ان کو یاد نہیں ہے گیا رہا ان کو یہ نہیں پتا میری موہ میں بھی زبان ہے یہ مجھے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ یہ لیک کر رہے ہیں خبریں یہ لیک کر رہے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میں آ بھئی ہوئی ہے نا ملاقات یار سیف ہاؤس میں میں چھپ رہا ہوں تو میں آپ کا نیرٹیف ٹھیک ہو جائے گا آپ ادھوری آدھا جھوٹ بول لے ہو آپ آپ آدھا جھوٹ بول لے ہو کہ فاروس ازار کا تالیس ہنٹے پہلے اگوا ہوئے لے گئے اور پی ایس پی والوں کے کہنے پہ پریس کانرز کروالی اب تم نے بلایا تھا ہمیں آٹھ مہینے سے تم بلا رہے ہو ہمیں ذرا سے ہم کوئی بات کر رہے تم شکایت کرتے ہو یہ جو ہمارے پاس ایم پی ایم ایم ایز آتے ہیں انہوں نے ایم ایم ایسی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کر ہمارے پاس ایم 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 پی ایس کو آنے سے رکوا رکھا ہے عجیب بات ہے آپ لوگوں کے لیے آپ تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھیجتی ہے ہمارے پاس انہوں نے جو یہ وہ کہہ کے رکوا رکھا ہے رکوا رکھا ہے کہ ان کے پاس نہ جائیں وہ پیداوار ان کی ہیں ظاہر سے بات ہے تو ان کی کیوں نہیں مانیں گے انہوں نے رکوا رکھا ہے اب ہم نے کیا طریقے کا رہا ہے کیا نیرٹیف بیچا ہے انہوں نے ان کو انہوں نے یہ نیرٹیف بیچا ہے ان کو کہ بھائی دیکھیں ہم تو ہیں ہمارے پاس ایم ایم پی ایس تو ہیں آپ کے کام کے ان کے پاس جانے کے پاس تو وہ تو استفعہ لے لیتے ہیں پی ایس پی میں جانے کے بعد استفعہ لے لیتے ہیں تو کسی کام کے نہیں رہتے تو آپ ان کو ہمارے پاس رکوا ہیں ہمارے یہ لس دیئے ہمارے یہ یہ لوگ جانے والے ہیں گیارہ ایم ایس سترہ ایم پی ایس گیارہ ایم ایس سترہ ایم پی ایس جانے والے ان کو رکواہ ورنہ یہ وہاں جا کے زائے انہیں کیسے چھین لئے آج اس شہر کے سارے پارک اجڑ کیوں گئے ہیں آج اس شہر کے پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم نیست و نابود کیوں ہو گئی ہے آج اس شہر کے اسپطالوں میں بچے کیوں مر رہے ہیں نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے تو آج اس شہر کا یہ حال کیوں ہے تمہیں دے تو رکھا ہے منڈیٹ مہاجروں نے جو منڈیٹ تم آگے دوہزار اٹھارہ میں مانگنے جا رہا ہے اس کے لئے چھلانگیں لگا رہا ہے دے تو رکھا ہے منڈیٹ مہاجروں نے تو بھئی آج کیوں نہیں کر رہے آج تم اس طور پر کمال سپلٹ نہیں کر رہا نا منڈیٹ تو آج خدمت کیوں نہیں کر رہے آج مہاجروں کی خدمت کیوں نہیں کر رہے اے مہاجر مہاجر کرنے والوں کچھ نہیں کیا تم نے جا کر ابھی قبرستان شہدہ قبرستان کا تالہ توڑ کر دروازہ کھلوا لیا مہاجر کھل گیا ہے مہاجر تیار ہو جائیں ان کا کاروبار نہیں چلا تھا لاشوں والا ہمارے آنے کے بعد رک گئی تھی لاشی جانا تالہ لگ گیا تھا وہاں پہ آج انہوں نے تالہ توڑوا دیا ہے شہدہ قبرستان کے دروازے کا تالہ توڑوا دیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بادن اب مہاجر جانے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ تمہیں تالہ تالہ توڑوا دیا آج وہاں پہ قبرستان کا تالہ قبرستان میں تو تالہ ہی لگا رہے تو اچھا ہے نا یار قبرستان میں تو تالہ پڑا رہتا تو اچھا تھا آج انہوں نے تالہ تڑوا دیا جا کر وہاں پہ تو مہاجروں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ یہ جو لوگ مہاجر مہاجر کر کے مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں بالکل کلیرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک بھی مہاجر میری بات نہ مانے ایک بھی نہ مانے یہ مہاجر میرے ساتھ میری قبر میں نہیں جائیں گے میں اپنی قبر میں اکیلے جاؤں گا ایک بھی مہاجر نہیں مانے میری بات لیکن جو مہاجروں کے لیے ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے صحیح بات ہوگی مصطفیٰ کمال اس کے دوست اس کے ساتھی پی ایس پی وحی بات کرے گی ایک بھی مہاجر میری بات نہ مانے یہ جو لوگ مہاجر مہاجر کر کے تمہارے نام پر مہاجر مہاجروں تمہارے نام پر سیاست کر رہے ہیں ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی اور نہیں ہے کیونکہ اگر میں بھی مہاجر مہاجر کروں گا اور صرف کہوں گا کہ میں مہاجروں کا لیڈر ہوں تو اس شہر میں لاکھوں پختون رہتے ہیں لاکھوں سندھی رہتے ہیں لاکھوں بلوچ رہتے ہیں لاکھوں پنجابی رہتے ہیں لاکھوں سرائکی رہتے ہیں وہ میرے پاس سے چلے جائے ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں میں مہاجروں کا لیڈر ہوں تم میرے پاس سے چلے جاؤ سندھیوں پنجابیوں بلوچوں پختونوں چلے جاؤ میرے پاس سے تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے وہ چلے جائیں گے میرے پاس سے لیکن جاتے جاتے اپنے دل میں میرے لیے اور معاجروں کیلئے ایک نفرت کی چنگاری لے کر جائیں گے اور جا کر کسی کیم کو جوائن کریں گے جہاں پر کوئی انہیں پختون بنائے گا کوئی انہیں سندھی بنائے گا کوئی انہیں بلوچ بنائے گا کوئی انہیں پنجابی بنائے گا آگ چنگاری کو ہوا دے گا میں ادھر مہاجروں کے دلوں میں نفرت پیدا کروں دوسروں کے لئے چنگاری چنگاری کو ہوا دوں اور اس کے بعد کوئی ایک ہوا چلے یہ آگ لگے اور اس کے بعد پھر یہ شہر آپس میں بھائیوں کے بیٹوں کے معصوم بچوں کی لاشیں اگلنا شروع کر دے لاشیں اگلنا شروع کر دے میں تو مہاجروں کے اندر نفرت کی آگ لگا کر سب کو اپنے سے دور کر کے میں تو میں نے یہی بات کی تھی جو ان کو بری لگی ہے شاید جس پہ وہ لینڈ کروزر کی بات کرتے ہیں میں نے اس طرح سے ہاتھ پکے فاروق بھائی میں اور آپ تو مہاجر مہاجر کر کے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے مجھے اور آپ کو یہاں کی حکومتوں نے ہمارے رینڈز کے حوال کے حساب سے ہماری پولٹیکل پروفائل کے حوالے سے پولیس گارڈ دے رکھی ہے آگے پیچھے موبائلیں چلتی ہیں میں اور آپ تو گاڑی میں بیٹھ کر چلے جائیں گے پولیس پروٹیکشن میں لیکن جس معصوم غریب ماں کے بچے کے دل میں کہ ہم آگ لگائیں گے یہ مہاجر والی وہ کسی روٹ پر مارا جائے گا یا خود مارا جائے گا یا کسی کو مارے گا اس کے ساتھ یہ لینڈ کروزر نہیں ہے اس کے ساتھ یہ پولیس موبائل نہیں ہے میں ماں کی بددوائیں نہیں لوں گا میں ماں کی بددوائیں نہیں لوں گا اور اس شہر میں کیسے بھئی کر لینا مہاجر نام پر 35 سال سیاست کر لینا کر لینا ہم نے کیے مہاجر نام پر سیاست ہم نے کیے یہ انیس قائم خانی نے کیے یہ انیس ایڈوکیٹ نے کیے یہ رضا حارون نے کیے ڈوکٹر صغیر نے کیے آسیب اصنین نے کر لینا وسیمہ افتاب نے کر لینا پہتیس سالوں تک معاجر نام پر سیاست کر لینا معاجروں نے دے دیئے نا ووٹ کھالیں دے دیئے ووٹ دے دیئے پچیس ہزار نوجوانوں کے لاشے دے دیئے کر لینا سیاست تمہیں ام پی اے بنا دیا ایم اے بنا دیا وزیر بنا دیا گورنر بنا دیا میئر بنا دیا کر لینا آج تک بنائے رکھا ہے کیا ملا کراچی ہیدر آباد میر برخاص کو کیا ملا مواجروں کو کیا ملا پڑھے لکھے لوگ تھے کراچی نمبر ون شہر تا پڑھے لکھے لوگوں کا آج اس کی رینکنگ 43 ہے اسی 30 سالوں میں ہیدر آباد نمبر 5 شہر تا پڑھے لکھوں کا پاکستان میں آج اس کی رینکنگ 65 ہے یہ انہی 30 سالوں میں ہوا ہے یہ انہی 30 سالوں میں ہوا ہے موئی بے وطن تھے پاک مواجر آج بھی ہیں داغ لگ گیا انٹائی اسٹیٹ ہونے کا کوئی جوب نہیں مل سکتی ان کو کسی ادارے میں سنسٹیو ادارے میں نوکری نہیں مل سکتی ایک داغ لگا دیا کوشن مارک کر دیا تہذیب ختم ہو گئی ٹیررس بنا دیا گیا آج کراچی کا کوئی عام مہاجر جس کا کوئی الزام بھی ہم سے ہمارے آنے سے پہلے جس کے اوپر کچھ الزام بھی نہ ہو وہ یہاں سے لاہور جاتا تھا کراچی کا آدمی ہوتا تھا لاہور جاتا تھا مولے والے پڑوسی لاہور میں پولس کو فون کر کے بلاتے تھے کہتے تھے کہ کراچی سے دہشتگرد آیا ٹارگٹ کلر تو نہیں ہے کہیں ہے یہ مہاجروں کا تشخص بنا دیا تم نے یہ مہاجروں کا ایمیج بنا دیا تمہیں تم نے اور پھر مہاجر مہاجر کرتے ہو کیا اس شہر میں میں مہاجر میں یہ کہوں کہ پانی میں پانی مانگوں تو صرف مہاجروں کے لئے مانگوں تو کیا پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا پہلے کہ یہ مہاجر کا گھر ہے پختون کا گھر ہے بلوچ کا سندھی کا گھر ہے کیا میں کچھرا اٹھانے کی بات کروں تو صرف یہ کہوں کہ مہاجروں کے گھروں کیا کسے کچھرا اٹھاؤ کیا اور سندھی بلوچ اور پنجیابیوں کو چھوڑ دو پختونوں کو چھوڑ دو کیا قلعہ بنا کر رہا ہوگے شہر میں پختون اپنے قلعہ میں مہاجر اپنے قلعہ میں کیا ہی شہر میں ایک دوسرے سے ملو گے نہیں ایک بھی آدمی ایک بھی مہاجر میری بات تم یہ کہتا ہوں لوگ ایک بھی آدمی مجھے ووٹ نہ دے ایک بھی آدمی میری بات نہ سنے ایک مہاجر میری بات نہ سنے کیا مصطفیٰ کمال اپنا نظریہ چینج کر لے گا نہیں کرے گا مہاجر تم مجھے مہاجروں اور تمام پاکستانیوں تم مجھے ووٹ دے دو گے اگر تم میری زندگی بڑھ نہیں جائے گی میری عمر بڑھ نہیں جائے گی مجھے جب مرنا ہے میں نے اسی ٹائم پہ مرنا ہے تمہارے ووٹ لے کے بھی اور اگر تم مجھے ووٹ نہیں دو گے تو میری زندگی کم نہیں ہو جائے گی تمہارے ووٹ نہ ملنے سے میں نے جب بھی اسی ٹائم پہ مرنا ہے اور تمہارا ووٹ تمہاری دی ہوئی شان و شوقت میرے قبر میں کام نہیں آئے گی میرے میں سیاست کرنا جانتا ہوں ڈرٹی پولٹکس کرنا جانتا ہوں اگر کرنا چاہوں اگر مجھے اپنے مرنے کے بعد حساب کا ڈر نہ ہو اگر مجھے قبر میں ہونے والے سوال جواب کا ڈر نہ ہو تو میں بھی تمہاری طرح مہاجروں میں آگ لگا سکتا ہوں نفرت پھیلا سکتا ہوں لوگوں کو مرنے مارنے کی طرف لے کر جا سکتا ہوں اور میں تو وہ ہوں جو اگر مرے مارے گا تو میں اس کو اون بھی کروں گا تمہاری طرح نہیں کہ میں اس کو کرمنل کہہ دوں گا جو پکڑا جائے اس کو کو کرمنل ہے میں تو اون بھی کروں گا مجھ میں اتنی امت ہے مجھ میں اتنی امت ہے لیکن مجھے مرنے کا ڈر ہے تو میں ایک بھی مہاجر میری بات نہ سنے ایک بھی پاکستانی میری بات نہ سنے میں اپنا نظریہ چینج کرنے والا نہیں ہوں میں جو بات ٹھیک ہے میری کمیونٹی کے لیے مہاجروں کے لیے تمام انسانوں کے لیے میں نے وہی بات کرنی ہے اس شہر میں ایک بھی لاجگرے سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا ہے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں مہاجر اور یہ جو لوگ مہاجر مہاجر کرتے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان سب پوچھیں تم نے مہاجروں کے لیے کیا کیا ہے ہم نے تو تمہیں ہمیں تو تم نے پچھلے چھپن اٹھاون گھنٹوں میں اور پچھلے ایک سالوں سے ہمیں انٹائے مہاجر بنا رہے ہو کہ ہم مہاجروں کے دشمن ہیں خدا نخواستہ ہمیں انٹائے مہاجر صرف ہمارے نام کے ساتھ ایم کیوں نہیں ہیں تو ہم مہاجروں کے دشمن ہوں گئے صرف میں مہاجروں کے ساتھ اور انسانوں کے بھی فلاکی بات کر رہا ہوں جس سے سب سے زیادہ فائدہ مہاجروں کا ہے کہ آج جو مہاجر کٹی پاڑی سے آپ کو لاشوں کی اور گولیوں کی خبر ہوتا آتی تھی آج وہاں سے میں مہاجر ہوں میرے ساتھ مہاجر جاتے ہیں پختون ان پر پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے ہیں آج کٹی پاڑی کے پختون کو لے کر میں نازم آباد جاتا ہوں مہاجر اس کے اوپر پھول برساتے ہیں آج ساجید بلوچ کے ساتھ لیاری میں جاتا ہوں ہزاروں بلوچ لڑکے نوجوان ہم پر پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے تھے جہاں پر مہاجر جاتا تھا تو بس سے اتار کر اس کو مارتے تھے اور بلوچ وہاں سے نکل کر آتا تھا رنچھوڑ لائن تو اس کو مارتے تھے لیاری سے آپ نے ہمیشہ لاشوں کی اور گولیوں کی خبر سنی ہے آج مہاجر جاتا ہے آج مہاجر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی پھولوں کی پتیاں نچاور ہوتی ہیں تو میں تو ایم کیوم نہیں ہوں میں تو ایم کیوم نہیں ہوں تو کیا مہاجروں کے ساتھ بھلا نہیں ہو رہا چکرہ گوٹ اور اورنگی کے درمیان چکرہ گوٹ سندھیوں کا علاقہ اور کورنگی کورنگی مہاجروں کا علاقہ دو بہ دو فائرنگ ہوتی تھی مورچے لگا کر فائرنگ ہوتی تھی لاش گرتی تھی تو دو دو دنوں تک وہاں سے کوئی لاش نہیں اٹھا سکتا تھا فائرنگ کی زد میں آکے اور جاتے تھے کیا یہ لوگ وہاں پہ اس وقت بھی ہم ہی جاتے تھے ان علاقوں میں آج انیس قائم خانی اشفاد منگی کے ساتھ اس چکرہ گھوٹ میں جاتا ہے پانچ ہزار سندھی کھڑے ہو کر انیس قائم خانی اور جو کہ ہم مہاجر ہیں اس مہاجر بیٹے کا استقبال کرتے ہیں پوروں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں انیس قائم خانی چکرہ گھوٹ کے مہاجروں کو لاکر کورنگی والے بھائی اردو بھائی والوں سے ملاتے ہیں ابھی ابھی کی بات ہے ابھی کی بات ہے میرے پاس کہانیاں ہیں ابھی کی بات ہے ابھی اسی بات اسی سال اسی کرنڈ میر یہ جو میر ہیں ابھی مہاجروں کے جو میر ہیں شہر کراچی کے میر ہیں ایک بوڑے شخص مہاجروں رو نہیں فریاد مت کرو رونا گانا بند کرو کیونکہ مہاجر ہے مہاجر ایم کیوم ہے ایم کیوم نام ہے سب جائز ہے سب جائز ہے سب جائز ہے لوٹنا کھانا کمانا سب جائز ہے اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ ایم کیوم لگاہو ہے اور مہاجر ایم کیوم کے نام کے علاوہ کئی نہیں جائے گا جبکہ چلے گئے ہیں جب ہی تو یہ اتنی اُدھل پتل ہو رہی ہے ساری تین سو رب روپے میں نے خرچ کیے ایم پی رہا وزیر رہا آئی ٹی کا سینیٹر رہا اس شہر کا میر رہا تین سو رب روپے خرچ کیے اور جب میں اپنے بچوں کو لے کر اس ملک سے گیا ہوں تو مجھے نائن ٹو فائی جا کر نوکری کرنی پڑی اپنے بچوں کو روٹی دینے کے لیے ایک آدمی بتاؤ تم میں سے کہ جو ان پوزیشنوں پر رہا ہو اور وہ جا کر اس کے اوپر کوئی داگ نہ آئے اس پاکستان میں ایک آدمی بتاؤ جو ان پوزیشنوں پر رہا ہو جا کر پھر کسی کی نوکری کرے یہ میرا پرائیڈ ہے تو مہاجروں تمہیں لوٹنا چاہتا اس تین سو رب روپے میں سے تو میں اپنا کاروبار نہیں بناتا دبائی میں مجھے نوکری کرنی کی کیا ضرورت تھی کسی کی میرے آج پیٹرل پنگ کیوں نہیں نکلتے میرا شادی ہال اس شہر میں کیوں نہیں ٹوکتا میں نے نظامت کی ہے شہر پہ حکمرانی کی ہے پاکستان کی قومیتوں کو گالی بکتیں پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ ساری مہاجر قوم مہاجر قوم ساری قومیتوں کے مخالف ہے الطاف حسین سندھ کو دو ٹکرے کرنے کی بات کرتے ہیں پورا سندھ سمجھتا ہے کہ یہ صرف مہاجروں کی آواز ٹیگ کر دی گئی تھی رات میں وہ تقریر کریں صبح سارا اردو بول لے والا مہاجر شرمندہ شرمندہ گھومتا تھا جو ایم کی ام کا نہیں تھا وہ بھی شرمندہ شرمندہ گھومتا تھا اس کو لوگ چھیڑتے تھے اس کو لوگ ٹیس کرتے تھے ٹیگ ہوئی بھی تھی پوری کمیونٹی ہمارا کارنامہ سنو اے مہاجروں اے پاکستانیوں ہمارا کارنامہ سنو کہ اللہ تعالی نے کتنا بڑا کام کرائے ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے آنے کے بعد ہم نے جب آواز لگائی مہاجروں نے ہماری بات سنی لوگوں نے ہماری بات سنی ہمارے بات پہ لبیک کہنا شروع کیا اس کے بعد الطاف حسین نے اسی پچھلے چودہ آگست کو پاکستان کے پرچم کو جلانے کی کول دی کہ مہاجروں پاکستان کا جھنڈا جلاو مہاجروں چودہ آگست کو کالا سیاہ جھنڈا لگاؤ پاکستان کے جھنڈے کے بجائے کول دے دی پی ایس پی اگر موجود نہیں ہوتی تو دس جھنڈے اس کراچی شہر میں بھی جس طریقے سے امریکہ میں لندن میں ساؤت افریقہ میں کمرے میں بند ہو کر موپے ڈھاٹے لپیٹ کر جھنڈے جلائے گئے پاکستان کے مہاجروں کے نام پر اس شہر میں بھی اگر پی ایس پی نہیں ہوتی مہاجروں جند نوجوان گمراہ ہوئے ہوئے وہ یہ کام کرتے اور یہاں سے دس جھنڈے اگر خدا نہ خاستہ جلتے تو پوری مہاجر قوم کی نئی نسل اس کے وہ بھاگ رہی ہوتی اگلی صبح دور لائی ہوتی گرفتار ہو رہی ہوتی رینجرز مہاجروں کے گھروں پر کود رہی ہوتی اور پوری مہاجر قوم اس دس جھنڈے کے جلنے پہ پورے پاکستان کے سامنے شرمندہ شرمندہ گھوم رہی ہوتی جواب دے رہی ہوتی ایکسپلینیشن دے رہی ہوتی یہ کتنا کرم ہو گیا میرے رب کا کہ مہاجروں نے میری بات انیس قائم خانی کی بات پی ایس پی کے ساتھیوں کی بات مان لی اور اپنے آپ کو الطاق حسین سے ڈیٹیچ کر لیا الگ کر لیا الطاق حسین سے اپنے آپ کو اور الطاق حسین کے کہنے پر ایک بھی جھنڈا نہیں جلایا پاکستان کے اندر آج الطاق حسین کے کہنے پہ جھنڈے جلانے والوں کی کوکو کی تصویروں کے اوپر مہاجر بچوں کو گرفتار نہیں ہونا پڑھنا یہ ہمارا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہمارا کردار نہیں ہے آج مہاجروں کو ایکسپلینیشن نہیں دینی پڑھ لی یہ اللہ نے ہم سے نہیں کروا لیا مہاجروں کے لیے آج مہاجر بتے بچے اس نام پر لا پتہ نہیں ہو رہے یہ ہمارا کردار نہیں ہے مہاجروں نے الطاق حسین کو تھیلی میں لپیٹ کر دس من میں پھیک دیا اور جب وہ بچے پکڑے جاتے تو فاروق ستار صاحب ازار اللہ تعلقی کرتے کہتے کرم نہ لیں میں اس وقت بھی یہ کہتا ہے کہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے ان سے کسی نے یہ کام کروایا ہے میں تو یہی کہوں گا اس وقت بھی یہ کہتا انہی پہ تو تبلیغ کرنے آئیں تو کون ہے مہاجروں کا اندر کون کر رہا ہے مہاجروں کے لیے کام لیکن ہاں صرف میں مہاجروں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں میں صرف مہاجروں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ صرف مہاجروں کے لیے کام کرنے سے سب سے زیادہ نقصان مہاجروں کا ہے اگر آپ دوسروں کو الگ کر دیں گے اگر آپ دوسروں کو الگ کر دیں گے یاد رکھو یاد رکھو پاکستانیوں یاد رکھو یاد رکھو جس کونسپٹ کے تحت ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں اس کونسپٹ کی اکاسی کے لیے میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک پیاسا کتہ ایک کونے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا قریب تھا کہ وہ اپنی جان دے دیتا اس منظر کے سامنے سے اس پیاسے کتے کے سامنے سے اس کوئے کے سامنے سے ایک اس وقت کی بدکار عورت کا گزر ہوتا ہے گناہوں میں لطپت عورت کا گزر ہوتا ہے اس نے جب کتے کی یہ کنڈیشن دیکھی کہ یہ پیاس سے مرنے والا ہے تو اس عورت نے اپنی جوتی اتار کر کوئے میں ڈال کر کوئے سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھی اسے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کے سارے گناہ ماف کر کے اس کو جنت میں روانہ کر دیا اس کو جنت بخش دی میں اور میرے ساتھی تو لاکھوں انسانوں کے بچوں کے لیے پانی مانگ رہے ہیں لاکھوں انسانوں کے بچوں کے لیے دوا مانگ رہے ہیں لاکھوں انسانوں کے بچوں کے لیے روزگار مانگ رہے ہیں اچھی زندگی مانگ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب کی مدد میرے ساتھ نہ آئے میں تو صرف جب ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے تو کیا میں بولوں صرف میں مہاجروں کو پانی پیلاؤں گا پختونوں کو نہیں پیلاؤں گا پنجابیوں کو نہیں پیلاؤں گا بلوچوں کو نہیں پیلاؤں گا سندھیوں کو نہیں پیلاؤں گا یا اس کی ادھر سائٹ سوچو اس کی دوسری سائٹ سوچو اس حدیث کا دوسرا رخ دیکھو کہ اگر ایک کتے کو پانی پیلانے پہ اللہ تعالیٰ گناہ ماف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے تو کسی انسان کسی پیاسے انسان کسی دکھے انسان کسی مرتے ہوئے بچے کو اگر میں اس بات پہ نہ بچاؤں نہ پانی پلاؤں نہ اس کی بات کروں کہ یہ مہاجر نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ نہیں دے گا کیا اللہ تعالیٰ مجھے گناہ نہیں دے گا کیا اللہ تعالیٰ مجھے مارے گا نہیں مجھے مرنا ہے مجھے موت یاد ہے اس لیے یہ پاک زرزمین پارٹی والے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم صرف ہم کامیابی ناکامی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم نے فائدہ نقصان کو دیکھ کر اپنا 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 فیصلے نہیں کیے ہم نے صحیح غلط کو دیکھ کر اپنے فیصلے کیے ہیں جس صحیح کام کرنے میں نقصان ہو ہم کر جائیں گے غلط کام کرنے میں فائدہ ہو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے سب کی بات کریں گے تو مہاجروں ہوش کرو مہاجروں ہوش کرو مہاجروں ہوش کرو ابھی ابھی چھپن گھنٹوں میں پہلے ہلتاہ حسین صوبے کا نعرہ لگا تھا جب جب اس کو رحمان ملک صاحب سے بریف کیس شاہیے ہوتا تھا زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں جانا ہوتا تھا تو صوبے کا نعرہ لگا دیتا تھا سندھ کو دور تکرے کرنے ابھی چھپن گھنٹوں میں ناراضگی مصطفیٰ کمال سے ہوئی مصطفیٰ کمال کو بھانا کو ڈھال بنایا پارٹی چھوڑنے کا فاروس اتار صاحب نے اور اپنی والدہ کو ڈھال بنایا پارٹی میں آنے کا دونوں کے ساتھ باریک کام کیا ہے انہوں نے مصطفیٰ کمال کے نام پر پارٹی چھوڑ کر گئے ناراض ہو کے امی جان کے کہنے پر بات تو کیا ہو رہی تھی کیسے ہوئی اور بھائی صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ صوبہ سندھ کے دو ٹکرے کریں گے پھر علتا حسین والے سارے اپیسوڈ کر کے انہوں نے کہا بھئی آخری آئٹم تو رہ گیا علتا حسین والا تو صوبے کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے اس لیے اس کے بغیر تو علتا حسین کی ساری نص پوری نہیں ہوتی ساری حصہ پوری نہیں ہیں انہوں نے صوبے کا بھی اعلان کر دیا باہت مرجر کی ہو رہی تھی کی خدوت کی بات ہو رہی تھی بات جو ہے وہ انہی کے برابر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مواجر قاتل مواجر مقتول ہم نے تو دیڑھ سالوں میں کسی کو پتھر نہیں مارا ہم تو یہاں تو ابھی ابھی کونسا مواجر قاتل مواجر مقتول ہے ہم تو کسی کو نہیں ماریں گے ہم تو کسی کو نہیں ماریں گے اور مواجر قاتل مواجر مقتول کا کو اجاگر کرنے مواجر قاتل مواجر مقتول کی فلوسفی کو خون دینے والوں کے ساتھ ہی آپ اسی شہدہ کے پاس جا رہے ہو جہاں سے جہاں سے یہ چیز چلی ہے مطلب آپ کا دماغ کتنا معاف ہو گیا ہے کتنا معاف ہو گیا آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ مواجر قادل مواجر مقتول جو لوگ تھے وہ آپ کے لیف رائٹ پہ تو بیٹے ہوئے ہیں تو آپ کہہ کے سکو رہے ہیں تو مواجر ہوش کرو ہوش کرو ہوش میں آواز لگاتا رہوں گا زبردستی نہیں کروں گا ٹیمیں نہیں ہیں میرے پاس گن پوائنٹ نہیں سے میں کام نہیں کروں گا اور میں منتیں بھی نہیں کروں گا اپنی بات کروں گا اپنی بات کروں گا اور اس بات پہ آخری وقت تک قائم رہوں گا اس لیے کہ اس میں ہی میں مواجروں کا اور تمام پاکستانیوں کا بھلا اور پاکستان کا میں بھلا دیکھتا ہوں میں اچھا دیکھتا ہوں میں میں اچھا مستقبل دیکھتا ہوں میں اپنے بچوں کو خوشحال دیکھتا ہوں میں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی خوشیاں دیکھتا ہوں اور اسی لیے جدو جہد کر رہے ہیں آخری بات کروں گا ماذرت میری اس بات اگر میرا لہجہ سیچویشنز کو ایکسپلین کرنے میں اونچا ہوا ہو میں نے بہت کنٹرول رکھا میں نے کسی کو گالی نہیں بکی ہے اس لیے کہ میری کسی بات کو کیا بات نکال دی جاتی ہے میں نے لینڈ کروزر کا بھی ذکر کر دیا کہ میں نے لینڈ کروزر کس کانٹسٹ میں کہی تھی بات میں بھی دوستوں نے مجھے کہا کہ تو فلیڈ جمع کر ہم پانچ پا چھے لینڈ کروزر تیرے ساتھ چلانا چاہتے ہیں ایک لینڈ کروزر نہیں